الحمدللہ عبر رحمان ابراہیم وَالتُور وَكِتَابٍ مَسْتُور فِي رَفْتِمْ مَنْشُور وَالْبَيْتِ الْمَعْنُور وَالْسَقْفِ الْمَعْفُور صدق اللہ علیہ وسلم سورہ دور ہے یکرانِ پاک بابنوہ سورہ ہے ستائیس میں پارے کا سورہ ہے الحمدللہ رات کو اس کی میں نے تفسیر مکمل کی اور سورہ نجم کی تفسیر شروع کی انشاءاللہ اس کے بعد سورہ نجم کی تفسیر آئے گی آج دوہزار انیس کا پہلا جمل چار جن ہو رہی ہے چار جن اور ربیو سانی چودہ سو چالیس اجری وَتْتُور تُور کی قسم عربی میں سبز و شاداب جس پہاڑ پر سبزہ ہو اس کو تور کہتے ہیں اور جس پر سبزہ نہ ہو اس کو جبل کہتے ہیں اور یہ تور سینہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور ان کو تورات عطا فرمایا وَكِتَابِمْ مَسْتُور مَسْتُور سطر سے لکھے ہوئے سے کتاب جو اس کی سطریں لکھی ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں پانچ قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے لیکن انسان سوائے اللہ کی کسی قسم نہیں کھا سکتا قسم ہے مجھے تور کی وَكِتَابِمْ مَسْتُور اور یہ لکھی ہوئی جو کتاب ہے یہ قرآن ہے فِي رَقِّمْ مَنشُور جو کھلے دفتر میں لکھا ہوا ہے جو سب کے سامنے موجود ہے نشر ہے منشور ہے کتاب ہے رَقْ کہتے ہیں اصل میں ہرن کی خان کو باریک کر کے پتلا کر کے رگڑ کر چمک پیدا کر کے اس پہ جب کابز نہیں بنا دیتا تو اس پہ لکھا جاتا تھا اس پہ بادشاہ نے حکم بھی لکھواتے تھے اس پہ دستاویزات بھی لکھی جاتے تھے معایدے بھی لکھے جاتے تھے انبیاء کے صحیفے اور یہ تورات انجیل زبور قرآن قرآن کے وقت تو خید کابز اجاد ہو گیا تھا لیکن کابز پہ بھی لکھا جاتا کھال پہ بھی لکھا جاتا ہڈیوں پہ بھی لکھا جاتا پتروں پہ بھی لکھا جاتا اور کھجور کی چھال پہ بھی لکھا جاتا قرآن منشور نشر ہوا مختلف پارٹیوں میں کے دن ہمارا یہ منشور ہے منیفیسٹو ون بیت المعمور اور بیت المعمور یہ ساتھویں آسمان پہ کعبہ ہے ہر آسمان پہ کعبہ ہے اور یہ ساتھویں آسمان پہ جو کعبہ ہے اس کو بیت المعمور کہتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کرنے گے تو بیت المعمور اور ساتھویں آسمان کے کعبے کے ساتھ حضرت عبراہیم علیہ السلام تکیہ لگائے گا یہ ایک اس کعبے کے بالکل اوپر ہے ہر آسمان پہ ہے اور ستر آزار فرشتہ صبح اور ستر آزار شام کو اس کا تواف کرتا ہے اور قیامت تک جو ایک فرشتہ ایک دفعہ تواف کر لے گا اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا وَسْسَقْفِ الْمَرْفُوْءِ اور بُلَندْ چھت کی آسمانوں کی قسم سکف کہتے ہیں یہ سکف کہتے ہیں چھت کو مرفوع رفع انچی وَنْ بَحْرِ الْمَسْجُورِ اور سلکتے ہوئے سمندر قسم باہر کہتے ہیں پانی کو مسجور دریا کا پانی خوشک ہو جائے یا رکا ہوا پانی ہو یا اللہ تعالیٰ کے عشق کے نیچے جو سمندر ہے اس کا پانی رکا ہوا ہے بڑکتی آگ کو تندور میں جو آگ رہتے ہیں اس کو یہ مسجور کہتے ہیں بحر المسجور اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن یہ سمندر جو ہے اس میں آگ لگ جائے یہ پہلی آیات کے مطلب کا شکہ اکیسمی آیات اکیسمی آیت میں بڑی ایک خاص چیز ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَالتَّوَا عَقْحُمْ زُرِّيَاتُهُمْ بِعِيمَانِمْ عَلْحَقْنَا بِهِمْ بِهِمْ زُرِّيَاتَهُمْ وَمَا آغَتْنَاهُمْ جو ایمان لائی بھی ایمان اَلْحَقْنَا بِهِمْ زُرِّيَاتَهُمْ اگر وہ نچلے درجے میں جنت میں ہوں گے نا تو ان کے ماں باپ اگر نیک ہوں گے اور وہ جنت کے اوپر رہے درجوں میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو ان کے ماں باپ سے ملاتے ہیں زُرِّيَاتَهُمْ بِهِمْ عَلْحَقْنَا لَحَقْنَا بِهِمْ زُرِّيَاتَهُمْ ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے قرآن پاک کے مختلف صورتوں میں اولاد بیوی بچوں کا ذکر ہے کہ ان کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے گا جنت میں ان کے درجے بڑھن کر دی جائیں گے وَمَا عَلَطْنَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ اور یہ نہیں کیا جائے گا کہ جو والدین ہیں ان کے درجے کم کر کے ان کے پاس لیا جائے گا نہیں ان کے درجے میں بھی کمی نہیں ہے مِنْ شَئِمْ کسی بھی چیز میں سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں رہین اب گروی رہن یہ ہمارے جو نفس ہیں یہ اللہ کے پاس گروی ہے ہم نیک عمل کریں گے تو ان کو جا کے چھڑوا لیں گے اور اگر نیک عمل نہیں کریں گے تو ان کو جہنم اٹھا جائے گے اب ایک بڑے خوبصورت بات میں سارا قرآن ہی خوبصورت ہے قدام ہی سارا خوبصورت ہے لیکن ایک ان خوبصورت باتوں میں یہ بھی ہے جو اس کی آخری آیت میں سورہ تور کی آخری آیت میں انچاسمی آیت میں اور اس سے پہلے سیکنڈ لاسٹ اٹھالیسویں آیت میں باسبر لِحُکْمِ رَبِّكَ باسبر اے محبوبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم لِحُکْمِ رَبِّكَ آپ اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہے ہیں یہ آپ کو پریشان کرتے ہیں آپ کو گالیاں دیتے ہیں آپ کو کاحن شائر مجنون دیوانہ اور جھوٹا کہتے ہیں آپ کو پتھر مارتے ہیں دن رات آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ کے اوپر گندگی پھینکتے ہیں واسبر آپ سبر کیجئے لِحُکْمِ رَبِّكَ اپنے رب کے حکم پر فَإِنَّكَ بِعَيُّنِنَا ہم تو ہر وقت آپ کو دیکھتے رہتے ہیں آپ کو تکتے رہتے ہیں فَإِنَّكَ یقیناً آپ کو بھی آئی یونینہ ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں دونوں آنکھوں سے یا دو سے زیادہ آنکھوں سے جمع کر سکتے ہیں اپنی ذاتی آنکھوں سے بھی آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنی استفاتی آنکھوں سے بھی آپ کو دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سورہ تاہہ میں کہا گئے ایک آنکھ کا سکتے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کا جب ذکرہ ہے لی آئی یونینہ جمع جتنے بھی ہماری آنکھیں ہیں جتنا بھی ہماری قوتِ بسارت ہے وہ ہم نے ساری آپ پر مرکوز کی ہوئی یہ نہیں کہ ہم آپ کو یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ چل رہا آپ کو یہ مار کر ہمیں پتہ نہیں چل رہا اے محبوب ہم تو دن رات دیکھتے ہی آپ کو رہتے ہیں بھی آگون اپنی تمام آنکھوں سے وَصَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكْ ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ بھی ہماری حمد کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں ہینہ تک مو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی حضور کی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ اٹھتے کھڑے ہوتے تو اللہ کی حمد کرتے بیٹھتے تو اللہ کی حمد کرتے چلتے پھرتے اللہ کی حمد کرتے اور یہ اللہ کی نیک بندوں کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں اللہ اکبر اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ وَبِحَمْدِ رَبِّكْ حضور سرکار علیہ حضرتِ مہوکِ ذات بھی پہلوں بھی بدلتے تھے لیٹتے ہوئے تو سبحان اللہ وَبِحَمْدِ رَبِّكْ کہتے تھے وَبِنِ اللَّيْلِي فَصَبِّحُ وَإِذْبَعَ النَّجُونَ اور رات کو بھی اس کی تصویح بیان کی نہیں ہے وَبِحَمْدِ رَبِّكْ وَبِحَمْدِ رَبِّكْ اور رات کو اس کے نوافل بھی ادا کیجئے وَعِدْبَعَ النَّجُونَ اور جب ستارے جو ہیں وہ ماند پڑ جائیں واپس چلے جائیں سورج نکل آئے یعنی فجر سورج نکلنے کے قریب ہو تو یہ مختلف نمازوں کا ذکھ ہے لیکن اس میں خاص بات جو دو تین میں نے آپ کے سامنے پیش کی حضرت جبیل بن مطعن رضی اللہ تعالی وہ آئے جنگِ بدر کے بعد قیادیوں کے لیے کوئی معاملات دے کرنے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ سورہ تور کی طلابت فرمارا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ بھی کافر تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ نماز پڑھا رہے تھے تو میں سنتا رہا طلابت اور آپ سے زیادہ اچھی قیرت میں نے کبھی کسی کے نہیں سنی اور جب آپ نے پڑا وَتْتُورِ وَلْكِتَابِمْ مَسْتُورِ وَتْتُورِ وَكِتَابِمْ مَسْتُورِ فِيْرَقِّمْ مَنْشُورِ وَالْوَيْتِ الْمَابُورِ وَالْسَّقَفِ الْمَرْفُورِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ الْعَوَاقِمْ مَا لَحُورْ مِنْ دَعْفِرِ لیکن جب میں نے یہ سنانا کہ اللہ کا عذاب ہونے والا ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ عذاب آنے سے پہلے قیامت کا عذاب آنے سے پہلے دنیا میں چھوٹے موٹے عذاب دیتا رہا ہے امت مسلموں پر اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا کہ ساری امت ہی ختم ہو جائے لیکن یہ چھوٹے موٹے زلزلے یہ سیلا یہ آتے لیں تو کہنے لیکن مجھے لگا میرا دل پھٹنے والا ہے تو جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے کہا حضور مجھے بیعت فرمائے یہ حضرت جبیعت دن مطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا باقیہ ہے حضرت ام المومنین ام سلمہ عبدی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں بھی حجت الویدا میں حضور کے ساتھ تھی تو جب آپ میں بیمار ہوگی تو میں نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ میں چل نہیں سکتی تو کیا میں اس پہ کیسے میں تواف کروں تو آپ نے فرمایا کہ آپ اونک پہ بیٹھ کے تواف کریں اس وقت آپ نماز پڑھا رہے تھے جب آپ نے حج کے موقع پر نماز پڑھائی تو اس وقت بھی آپ نے انہی آیات کی طلابت دی تو یہ سورہ بڑی خوبصورت سورہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پانچ قسمیں کھائی ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جو ہمارے لئے سمجھنے کے لائے تھے وما علینا اللہ البلاء اللہ بہت کچھنے میں ہمارے لئے